اگر یہ آپ کو لگتا ہے فرق نہیں پڑتا تو میں مانتا ہوں وہ سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے ہم جب سناتن کی بات کرتے ہیں ہندود کی بات کرتے ہیں رامان کی بات کرتے ہیں کیتا کی بات کرتے ہیں تو دنیا کے اتنی مثالیں دیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی جھوٹ پورے سور سے چلہ کے بولتے ہیں جس دیش کی پیدائش کی ڈیٹ ہی غلط ہے اسے ستر سالوں سے ہم آزادی منا رہے ہیں اور کل یہ پاکھنڈ پھر ہوگا اس دیش ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات کسی کو نہیں لگے کسی کو اچمبہ لگے اور کچھ لوگ تعلیم نہیں بجائیں گے کچھ لوگ سوال کھڑا کریں گے میری اس یادرہ کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ جتنے سوال کھڑا کرنے چاہے کریں بات ایک دم اوریجنل سون سے ریفرنس دیتے ہوئے کہنی ہے اور کتنے بھی بڑا آدمی ہو اس کے بارے میں بھی کہنا ہے پندرہ اگسٹ 1947 کو بھارت آزاد نہیں ہوا ہے ایک چھوڑی مکاری کی ڈیٹ ہے اور جو لکھا ہوا ہے اس کو اس دیش پہ کوئی نہیں بولتا ہے نیتاؤں کی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ لیپ سے ہٹ کے کوئی بات کریں گے تو پتہ نہیں لوگ سوال کھڑا کر دیں گے پندرہ اگسٹ 1947 کو برٹین کے کلیونٹ ایٹلی پرائیم نیسٹر اس وقت تھے اس وقت کے جتنے بھی ڈاکومنٹ گریٹ برٹین میں تھے سب سارو جنک ہو گئے ہیں پندرہ اگس 1947 کو جو کلیونٹ ایٹلی کی کی بینٹ کی منٹس کے میٹنگ ہیں اس کی کوپیاں سب اویلیر ہیں اس میں لکھا ہے پندرہ اگس 1947 کو ٹرانسفر آف پاگر ہوا ہے انڈیپیڈنس نہیں ہوئی ہے لیکن ہم منا رہے ہیں اور پھر ایک مہان سادھرن سے نہائیت گرنی قسم کے آدمی کو کیونکہ سب چل لارہے ہیں اس لیے ہم کو اس کو ماننا ہے میں ہوں میں سے نہیں ہوں اس آدمی کو جو اپنے آچرہ میں جھوٹا تھا جو اپنے چرک میں جھوٹا تھا وہ ہمارا راشت ہوتا ہے ہم ڈراتے ہیں کیوں ہی کسی سے سچ بولنے سے ڈرنا نہیں چاہیے اس لیے ایک بہت بڑے پڑی جی ہے بہت بڑے پندر تھے ان کا نام میں نہیں جانتا کہ بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا ان کا نام تھا پندر لکشمہ چار ہے بڑے پندر لکشمہ چار وہ ویرتی تھے بڑے بدوان تھے اچکوٹی کے برامو تھے جو ہمارے پتا نے ایک بھجن گایا ہے رگوپتی راجہ راگہ رام پتی دکھ دے گی یہ سنایا آپ نے یہ دھن بجے گی ابھی کل پھر اسی گاندھی کی مزار پر پھر بجے گی پھر لیے مطلب کی ہوگی لیکن پندر لکشمہ چار نے اس بھجن کو پہلی بار گایا تھا اور یہ انہی کا اوریجنل بھجن ہے اس بھجن کے اندر کہیں نہیں لکھا ہے ایشور اللہ تیروں نام سب کو سنبتی دکھوان یہ ہمارے راشت پتا نے چوری کر کے اس پر ڈالا اب کسی راشت کا راشت پتا اور اس کی پیدائش کی ڈیٹی لگت ہو تو کس سمان اور کس مہنگے کپڑے کے ساتھ امریکہ میں جب آپ پھڑے ہوتے تو دنیا آپ کو کیا سمجھتی ہے آپ کو ہم کو سب کو غلط فہمی ہے مہت بہنگی گاڑی بہت بڑا مکان جو ہے وہ آپ کو سمان دیتا ہے دنیا آپ کو اس کو دیکھتی ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں اور یہ جھوٹ کا سلسلہ لگاکار چلتا ہے اور ایک نہیں کنٹینوز آج تک چلتا ہے کوئی بھی روک کر کے بولنا نہیں چاہتا کہ بھئی یہ کیا کہنا کہ چاہتے ہو ایک لائن اس دیش پر بہت چلتی ہے نیتا کہیں تو ٹھیک ہے کیونکہ میں یہ اپنی پرٹکل سائنس میں نے پوز گریجوشن کیا ہے جنلزم میں کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پوڈٹیشن کو جھوٹ بولنی کی اجازت ہوگی چاہیے وہ جتنا جھوٹ بول سکتے ہو انہیں بولنا چاہیے کیونکہ انہیں گوٹ لینا ہے لیکن مجھے یا اس مجھ پر جو لوگ بھی سطح میں نہیں ہیں پکش میں نہیں ہیں سب ادھان سے من ہی نہیں ہیں انہیں چھوٹ بولنی کی اجازت نہیں ہو سکتی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بتنے ہندوستہ ہمارا اس پر تحلیہ مجھے لگتی ہے پوری دنیا میں مذہب ہی سکاتا ہے بیر رکھنا پوری دنیا لیکن آپ نے اس میں ایک اور جھوٹ جھوٹ دیا ہے اسے ہم قائدتہ کہہ سکتے ہیں اپنا لالت سوات کہہ سکتے ہیں یا سچ بولنے سے کوئی آدمی ناراض ہو جائے گا اس در سے ہم جھوٹ بولتے ہیں ہر منج میں ہوگا سارے دھرم پرابر ہیں یہ دنیا کا سب سے دوسرا بڑا چھوٹا ہے اور ہمارے بڑے بڑے ویدوان لوگ بولتے ہیں دھرم ہماری سنسکتی میں سہت میں مانتاؤں میں پرمپراؤں میں آستاؤں کے اندر دھرم کا مطلب ریلیجن کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا دھرم ہمارے یہاں کرتب کو کہتے ہیں راجہ کا دھرم کیا ہے ماں کا دھرم کیا ہے پتا کا کیا ہے پتر کا کیا ہے بیٹی کا کیا ہے دھرم مانے آپ کا کرتب آپ کی جھوٹی لیکن آپ نے ریلیجن کا ٹرانسلیشن ہنڈی میں دھرم کر لیا ہے اس لئے آپ کہتے ہیں سارے دھرم برابر ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ گندی کیجڑ کی نالی کی تلنا سمدر سے کرتے ہیں مذہب پیدا ہوتے ہیں مذہب مرتے رہتے ہیں بہت سارے مذہب آئے بہت سارے چلے گئے اکبر بھی اکلایا تو وہ بھی چلا گیا لیکن شرد کتنا انرد کرتے ہیں اس کے شیر و شائری میں لوگ تعلیمی بھو بجاتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کسی کی اردو بیکگراؤنڈ ہے میری اپنی زمانی اردو ہے ایک شائر اب نہیں رہا جدیش میں میں ان منچوں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں سنتا ہوں تو مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے 99% ہندو بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک شائر اپنی شائری میں کہتا ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں وہ قرائے دار ہیں مکان مالک نہیں ہے اور ہندو پوری طاقت سے تعلیم بجاتا ہے ہم کو کبھی نہیں لگتا کہ جو بات ہم جانتے ہیں کوئی ہم کو گالی دے رہا ہے ہم اس پہ بھی تعلیم بجاتے ہیں کیونکہ تعلیم بجاتے ہیں جنجے یہ بتا نہیں لوگ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اردو نہیں آتی ہے شیر سمجھ میں نہیں آیا نہیں سمجھ میں آیا تو کون سی ہماری بے ذاتی ہونے والی ہے اس شیر کا کبھی مطلب سمجھا ہمیں کہ نہیں اب تو بولنے والا بھی چلا گیا بتائیے آپ کو پتائے اس کا کیا مطلب ہے ہاں نہ بھولیے مطلب ہے یہ جو مطلب ہے ایسی چیزوں جو کھلیے کھلیے کشورت اس کو مسند کہتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو آج صاحب مسند ہیں یعنی جو لوگ آج اس پہ تخت پہ سبتہ پہ ہیں وہ کرائیدار مکان مالک نہیں ہیں کیا کہنا چاہتا ہے کیا کہنا چاہتا تھا رہا تندوری آپ ہندوستان کے کرائے دارہ مکان مالک نہیں ہیں اور اب تعلیم بچائیے لیکن ایسی جگہ مت بچائیے تاکہ دوسرے والے کو لگی کہ یہ تو مہا مور کی بھائی یہ کچھ بھی کہتا اسی یہ استثم کے لریٹی دیش میں بنائے گئے پندرہ اگست 1947 کو بڑی دھوندام سے سب لوگ کو یاد رہتا ہے لیکن ایک گھٹنا دنیا میں ہر بڑے آدمی نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے اتحاس کی اچھی اور بری گھٹنا کو جن کو بیماری ہو جاتی ہے بھولنے کی ان کے ساتھ وہ گھٹنائے دھورائی جاتی رہتی ہے ہم ہر چیز کو بھولنا چاہتے اس میں کوئی بڑا پر نہیں کہ نہیں بھول جاؤ نہ زندہ نسلیں ہزار سال کی ہسٹری اگر یاد نہیں رکھتی ہے تو انہیں ہزار سال جینے کا معافہ نہیں ملتا ہے آپ نے آج کیونکہ چودہ اگست ہے کل پورے دیش میں ڈراما ہوگا اور پھر سولہ اگست بھی آئے گی اور یہ چودہ اگست کو سرکار پاکستان کے یوم آزادی کے اوپر مبارک بات بھی دے گی دے گی نا سرکار کی مجبور ہے لیکن میری مجبور نہیں ہے چودہ اگست کو پاکستان بنا تھا میں یہ بات بار بار اس لئے کہتا ہوں کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے اسے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بھول جائے کیونکہ ان کی دکانوں پر خطرہ ہے ان کو لگتا ہے کہ سولہ اگست 1946 کو بنگال کے اندر مسلم لیگ جس نے پاکستان کی مانگ رکھی تھی اس مسلم لیگ کا سب سے بڑھا لیتا حسین شہید سوراب بردی نے بنگال کے اندر ایک کال دی تھی جسے آپ لوگ اتحاس کی کتابوں میں ڈائریکٹ ایکشن کے نام سے پڑھتے ہیں 16 اگست 1946 کو حسین شہید سوراب بردی جو کہ شیخ مجیب رحمان کا اشتیدار تھا اور اس ڈائریکٹ ایکشن میں بنگال میں دس ہزار سناتنی ہندو اور بچوں کو سڑکوں پہ کٹ کے ڈال دیا گیا تھا 16 اگست 1946 کو یہ کرتا ہے اور ایک سال کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان بن جاتا ہے کچھ اس میں کل کٹا کلنگ کی نام سے ہے کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ اینٹی مسلمان ہو آپ بہت کٹر ہندو ہو تو آپ کے مات جواب ہی نہیں ہوتا سوال ہی نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اتحاس کو جتنا بھولیں گے اتحاس کتنا ہی آپ کو بھول جائے گا اور وہ سورہ بڑھتی ستاون سنے کے اٹھا بند پاکستان کا پرینیس چاہ اسی طرح ایک بڑا جھوٹ ہے وہ راجنی تک لوگوں کے سوارتھوں کو پورا کرتا ہے کہ بھارت کی بھاجن کے لیے علی محمد جنہ نے کہا تھا جنہ کے باجے میں آپ کی رائے کچھ وہ یہ کبھی بولے نہیں جنہ نے جس آدمی نے بولا وہ بھارت میں زندہ ہے اور سرکار نے اس کے بنائے ہوئے اس انسٹیوشن کی جگہ چار چار دیش میں بڑی وشفدی بنا رہے ہیں جسے الیگر مسلم وشفدی رہے کہتے ہیں سرکار اپنے فنڈ سے پیسہ دے رہی ہے آپ دیش میں وہاں بن رہی ہیں جہاں ستر پرسنٹ مسلمان ہیں اس وشفدی دیالے کا سنستا پر میرٹ کی اپنی سپیچ میں کہتا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو اگلی قوم ہیں جو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی یہ بیٹ سر سید احمد خان بویا جیسے انگریزوں نے سر کا خدا دیا لیکن آج اس دیش میں اس بات کی ہوڑا لگی ہے کہ انہوں نے اتنا کی ہوتی آئے ہم اس سے بھی زیادہ دیں گئے ہیں ایک مشکر دیالے کی یہ تاثیر تھی جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں سیاسی لوگ تو بہت تھے لیکن پڑھا لکھا کوئی باتے اتنے جاہل تھے کہ پاکستان تو بنا لیا لیکن پاکستان کا پہلا پردھان منتری کہاں سے گیا تھا کون تھا پاکستان کا پہلا پردھان منتری علی اکر مسلم مشکر دیالے کا چھاتر تھا جس کا نام لیا کا تریخ تھا جس کو سات سال کے بعد گولی باتے تھے علی مسلم مشکر دیالے کہاں کیا رول تھا یہ کسی کو پتا نہیں کیونکہ اب بولنے سے بوٹ نہیں ملیں گے تو بول نہ ہے اس لئے اسی علی گر انیورسٹی سے پاکستان کے پہلے پردھان منتری گئے اور اسی پاکستان کو ضرورت تھی تو کہاں لے گئے اور ضرورت نہیں ہے تو کیا نیریٹی بنایا جس دلت کی بارے میں میں نے سنا ہے کہ آج کل مسلمانوں نے ایک نئی دکان کھولی ہے جے دھیم جے میم اس کا مطلب سمجھتے دیکھیں میری کوشش ہے کہ بھلے ہی آپ مجھے دیر سے سنیں آپ کا سونے کا سمجھ ہے لیکن گھر جا آپ کو نیند نہیں آئے آج اور نیند نہ آئے میں اسی لئے بول رہا ہوں اور آپ سننے کی چھنٹہ ہوگی تو میں صبح چار بجے تک بولتا اس کا کارن ہے مجھے جب بھی پرودلوک دکھتے ہیں تو میرے اندر کا جو کامپلیکس ہے وہ یہ ہے یہ پتا نہیں اس جیوان میں دوبارہ مجھے محق ملے گا اس نے جو کچھ بھی ہے وہ مجھے بھول کے جانا چاہتے ہیں جو آج جے بھیم جے نیم کی بات کر رہے ہیں آپ کسی نیریٹیو کو کوئی بنا رہے اور آپ اس کو چلیے جنے پاکستان جب بنا تو جاہلوں کے پاس ایک بھی ایسا آدم نہیں تھا جو سمدھان لکھ سکے اس سے ایک دلیت لیڈر جس کا نام جوگندر ناٹ منڈل تھا جنہ صاحب اس کو پاکستان لے کے گئے کہ یہاں سمدھان لکھنا ہے آپ پاکستان کے پہلے لاؤ منسٹر ہیں آپ دلیت ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں دلیتوں کو سممان کے ساتھ رکھا جائے جوگندر ناٹ منڈل نے پاکستان کے لاؤ منسٹر بنے وہاں کا سمدھان لکھا اور جس طرح دلیتوں کی مجھے لاؤ منسٹر بنانے کے باویدی روز ہزاروں دلیت عورتوں کا لڑکیوں کا ریپ ہو جنہ صاحب کو جوگندر ناٹ منڈل صاحب کو ایک ٹکا سا جواب دیا کہ آپ کو جنہ لائے تھے جنہ چلے گئے اب آپ جا سکتے ہیں جوگندر ناٹ منڈل اس دیش میں آگر کہ کہاں سمارت ہو گیا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن اس دیش کے مسلمان میں ایک نیریٹیو جی دھیم جی میم کا پڑا ہے اس کا مطلب جسے ہندی میں الفہ بیٹ ہوتے ہیں آ آ ای لالالا ماں کر کے ایسی ایسی اردو میں ہوتا ہے مین چیئے ہوئے تو جو میم ہوتا ہے میم شبد اس ہندی میں ماں شبد کہتے ہیں تو وہ کہنا چاہتا ہے اس نے اپنی آڈنٹیٹی چھپائی جی دھیم سے تو کلیر ہو گیا اور جی میم یعنی اردو کا وہ میم جس کا اس لکھا جاتا ہے مسلمان تو اس کو شورٹ کر دیا تاکہ ہندو کنفیوز رہے یہ جی دھیم جی میم کیا ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ دھیم اور مسلمان ایک ہی ہیں اس کو چل رہا ہے لیکن سب سے ایمان دا آدمی مجھ پہ بیٹے دماغ میرے بزرگ ہیں میں نے تو بھی بھائی سب سے ملا پر تیسری بھائی آدمی ہیں آج بھی آپ کے پوروچ چاپ کار نہیں تھے جس پہ بھی آپ اونگلی رکھیں گے 47 کے آس پاس میں اس میں وہ کام کیے ہیں جو آج تک اس دیش کو بتھ گے میں کوئی سپیچ ایسی نہیں چھوڑی ہے جس میں ان کا ورنن نہیں کرتا رہے کچھ آپ کو اس کے لیے کیمپن نہیں چلانی پیٹیشن نہیں دینی سرا سا تھوڑا سا دیہان دینا بس وہ سب کچھ کر گئے ہیں سب کچھ کر گئے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس کتابوں کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی وہ ڈاکومنٹ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی جو آج میں 1888 میں مکہ میں پیدا ہوا ہندوستان آیا 1906 میں